نالچ مینجمنٹ کا موڈل ہے آئینک شک کے نام سے یہ موڈل ہمیں یہ بتاتا ہے تو کینیڈین گورنمنٹ دیپارٹمنٹس تو کینیڈین گورنمنٹ کے دیپارٹمنٹس کو مینج کرنے کے لیے یہ جو ہے کینیڈا میں ڈیویلپ کیا گیا اور اس میں کیا کیا گیا کہ انہوں نے جو اگزسٹنگ موڈل تھے ان کو ریویو کیا اور ریویو کے نتیجے میں انہوں نے اس کے پانچ کی انیبلرز کو ایڈنٹیفائی کیا جس میں ٹیکنالوجی، لیڈرشپ، کلچر، اس میں مییرمنٹ اور پروسس ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے اس موڈل کو ایمپلیمنٹ کیا اس میں کوانٹیٹیٹیو ریسرچ کی اور اس موڈل کو ویلیڈ کرنے کی کوشش کی گئی اگر ہم اس موڈل کا ایک گرافیکل ڈیزائن دیکھیں تو ہمیں یہ تین حصوں میں نظر آتا ہے اس میں سب سے نیچے جو ہے وہ فانڈیشن ہے فانڈیشن میں ہمارے سامنے تین انیبلرز ہیں ایک ٹیکنالوجی ہے، دوسرا کلچر ہے اور تیسری لیڈرشپ ہے اس میں ٹیکنالوجی کا مطلب تو ٹیکنیکس ہیں، میتڈز ہیں، مشینز ہیں انفومیشن ٹیکنالوجی کے مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں اس میں کلچر کا مطلب یہ ہے کہ آرگنیزیشن کا کلچر کیا ہے کہ وہ پرو نالج مرنیمنٹ ہے یا اگیس نالج مرنیمنٹ ہے کلچر میں کیا انویشن کو، کریٹیوٹی کو پسند کیا جاتا ہے یا صرف ایفیشنسی کو دکھا جاتا ہے اس کے بعد لیڈرشپ ہے لیڈرشپ ایس ای فانڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نالج مرنیمنٹ کا پروسس رن کریں گے تو اس کو کوئی آپ سینئر لیڈرشپ دیں گے کوئی سٹاف دیں گے اور وہ لیڈرشپ اس کو لے کے چلے گی وہ اس کی سٹریٹیجیز بنائے گی اس کو لے کے چلے گی اب انہوں نے دوسرے حصے میں کیا کیا جو پروسسز ہیں وہ انہوں نے نوناکا اور ٹیکیوشی کا جو مارڈل تھا سپائرل مارڈل سیکی کے نام کا اس کو یوز کیا ہے سیکی کے چاروں ایلیمنٹ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ سوشلائزیشن ہے اس کے بعد ایکسٹرنالائزیشن ہے اس کے بعد کمبینیشن ہے اور اس کے بعد انٹرنالائزیشن ہے تو سیکی کے مارڈل کو لے کے انہوں نے اپلائی کیا کہ نالج کا شیرنگ کا جو پروسس ہے ٹیسٹ ٹو ایکسپلیسٹ اور پھر ایکسپلیسٹ سے ٹیسٹ وہ سیکی کے مارڈل کے برابر ہوگا اس کے مطابق ہوگا اور جب یہ پروسس رن ہو رہا ہوگا کسی ایلیمنٹ میں تو اس میں ایک بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے مییرمنٹ مییرمنٹ کا یہاں میننگ یہ ہے کہ نالج مینجمنٹ کے پروسس کو ایویلویٹ کیا جائے اس کی ایفیشنسی اور ایفیکٹیفنس جو ہے وہ چیک کی جائے اور اس کے نتیجے میں اس کی ایمپورومنٹ کی کوششیں کی جائیں موسیقی